موسیقی ان کے بارے میں بھی طریقے جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی طریقے جو موجود نہیں ہیں مگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے دوسرے کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس کے بارے میں وہ منفی باتیں نہیں کرنی کہ جو اگر اس کے سامنے کی جائیں تو وہ ناراض ہو غصے میں آئے اور اس کو ہم انجوئے کریں یقیناً بعض وقت ہم دوست رشتدار بیٹھتے ہیں اور کسی غیر موجود رشتدار یا دوست کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے بھی کرتے ہیں آپ اس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بعض وقت بہت سخت باتیں کر لیتے ہیں کیسے اصلاح کی جائے دیکھیں اصل چیز معلوم ہے کیا ہے اندر کا احساس جذبہ نیت اگر نیت اصلاح کی ہے اور دوسرے شخص کا احترام ملہوز رکھ کر ہیں تو پھر یہ غیبت نہیں ہے لیکن اگر نیت یہ ہے کہ بھئی وہ موجود نہیں ہے اور اس کو اتنا کرٹیسائز کرو کہ دل خوش ہو جائے تو یہ ظاہر غیبت ہے اور عام طور پر میں آپ کو بتاؤں آپ کہیں گے کہ بھئی وہ لائن کہاں ڈراؤ کریں یقیناً وہ مشکل ہے اس وجہ سے احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے ہر منفی بات جو کسی کے پیٹ پیچھے کی جائے وہ غیبت نہیں ہے لیکن یہ دوبارہ دوبارہ یہ ہے ہر منفی بات جو کسی کے پیٹ پیچھے کی جائے وہ غیبت نہیں ہے ایک شخص ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ جہاں کر اتھارٹیز کو بتاتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یہ غیبت نہیں ہے یہ تو اس کی ایک جاہز شکایت ہے لیکن میں یہ گزارش کرنا ہوں کہ اکثر باتیں جو پیٹ پیچھے ہوتی ہیں وہ غیبت یا تو شروع سے ہوتی ہیں یا کسی سٹیج پر جا کے غیبت بن جاتی ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کم سے کم بات کریں جب وہ موجود نہ ہو ضرور کریں لیکن اصلاح کے لیے کریں اپنی اور دوسروں کی ملائی کے لیے کریں موضوع غیبت اور جھوٹ یاد رہے کہ واتس ایپ ویڈیوز کے ذریعے آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں چلتے ہیں اگلے ویڈیو کے طرف السلام علیکم کیا غیبت سننے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ جس کی غیبت ہو رہی ہو اس کی حمایت کریں جی ڈاکڈر صاحب کیا کہیں گے ہمارا موضوع ہے غیبت اور جھوٹ اگر آپ نے ایسی حمایت کی کہ جو جھوٹ پر مبنی ہے تو وہ جھوٹ ہو گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بیلنس متوازن رویہ اختیار کرنا چاہئے یقیناً جو غیر موجود شخص ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے حق میں تو بات کرنی چاہئے کہ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میرا بھی ان کے ساتھ تجربہ ہے ایکسپیلینس ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے ہیں یا اتنے برے ہیں سو یقیناً یہ تو بات کرنی چاہئے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا غیبت کرنے والے کو احساس ہوگا کہ معاملہ کچھ گڑبر ہو رہا ہے مجھے یہ کرنا نہیں چاہئے تھا سو یہ سوال بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کسی کی برائی کرے تو آپ اس کے بارے میں پوزیٹیو بات کریں وہ پوزیٹیو بات کی جو صحیح ہے جو صحیح ہے وہ پوزیٹیو بات نہیں کیا جو جھوٹ ہے تو یقیناً ایسا کرنا ایک بہتر چیز ہے خاموش رہنے کے مقابلے چلتے ہم اپنے اگلے واتس ایپ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم میرے نام سمگل ہے اور میرا سوال ہے کن حالات میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے اور کیا اپنا حق لینے کے لیے کسی کی غیبت کرنا اور دھمکی دینا دوستے بہت دلچسپ بات بہت شکریہ میری بہن کن حالات میں جھوٹ بولنا بڑے لوڈڈ ہیں یہ سوالات میں تو تین سوالات بنتے ہیں آپ کو یہ یاد کرائیے گا پہلا لیتے ہیں کن حالات میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے گزارش یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا جھوٹ بولنا ناجائز ہے اب جب میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو اس میں ایک ایکسپشن ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا یا اس سے کوئی ملتی جلتی کوئی ایکسٹریم صورتحال ہو گئی ہے آپ کو یہ بات معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے صحابہ اکرام کو مکی دور میں کہ تم ایمان لائے ہو تو اب کلمہ کفر نہیں کہہ سکتے تم نے اللہ کو مانا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا آخرت کو مانا ہے تو اب اس پر قائم رہو اللہ سوائے من اکرہا جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے یہ معاملہ جھوٹ کا ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی موقع پر اگر آپ نے وہ بات کہہ دی جو سچ ہے تو آپ یا کوئی اور مار دیا جائے گا یا اسی ایک قریب قریب کوئی ایسی چیز ہوگی تو جھوٹ تو جھوٹ ہے اللہ معاف کر دے گا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں چار اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر غبہ کیا گیا جانور کا گوشت خون یہ سب حرام ہیں مگر جو شخص مجبور ہو جائیں اور مجبوری کی حالت میں بغیر خوشی اور رضا مندی کے اتنا کھائے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے تو اللہ معاف کر دے گا یہ نہیں کہ وہ جائز ہو گیا ایک غلط کہاں مہا لیکن اللہ معاف کر دے گا یہاں بھی وہی اصول ہے تو یہ جو ایک وائٹ لائنز کا ایک کانسپٹ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوتا تاکہ دوسرا کا دل نہ دکھاؤں گا نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ اصل میں وہ چیز ہے جو ایک غلط بات کو ایک خوبصورت فلسفہ بنا کر اس کا دفاع کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں انسان دیرے دیرے وائٹ براؤن اور بلیک سارے جھوٹ بھولے لگتا ہے جھوٹ جھوٹ ہے جھوٹ جھوٹ ہے اس کے کوئی رنگ نہیں ہے اس کا مقاقلہ سوال یہ تھا کہ اور کیا اپنا حق لینے کیلئے کسی کی غیبت کرنا اور دھمکی دینا کیا درست ہے پہلے غیبت کی بات لیتی ہے میں نے ابھی یہ بات کی آپ سے کہ اپنا حق لینے کے لیے کسی کے پیٹ پیچھے آپ اس کی بات جو صحیح ہے بیان کریں گے تو وہ غیبت ہے ہی نہیں وہ غیبت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی غیبت تو تب ہوگی کہ جب آپ کسی کے پیٹ کے پیچھے کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو اس کے غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو سامنے آپ کریں گے تو آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے سو اپنا حق تو مانگنا چاہیے اگر آپ اپنا حق بھی نہیں مانگیں گے تو پھر تو دنیا میں ظلم ہوگا سو یہ غیبت نہیں ہے دھمکی دینا البتہ ایک بالکل مختلف چیز ہے یعنی آپ کسی ظالم کو دھمکی دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اپنا ظلم نہیں چھوڑا تو پھر میں تم سے بدلہ لوں گا اس تو بالکل جائز ہے میں تو اس کے لیے دھمکی استعمال میں نہیں رفض کرنا چاہتا اس لیے کہ اس کی نیگٹیف کونٹیشن ہو دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر بدلہ لو اتنا جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ بالکل جائز ہے سو اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ اس زیادتی کے نتیجے میں آپ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے زیادتی کی کہ دیکھو رک جاؤ ورنہ میں تم سے بدلہ دوں گا تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس اپیسوڈ کے شروع میں آپ نے جو بات کی جو میرے ساتھ انشاءاللہ رہے گی جب تک کہ میں اس دنیا میں زندہ ہوں کہ ظلم در حقیقت آپ دوسرے کے اوپر نہیں کریں اپنے اوپر ظلم کرو جب بھی بات ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ہمیشہ اس کے ایک سائنس کا ایک پہلو ہے جس سے میں خود کافی دلچسپی رکھتا ہوں کہ کونٹم فیزکس میں یہ ہمیں یہ ایک میجر کیا گیا ہے کہ انسانی جو وجود ہے ایک فیلڈ ہے کہ الیکٹر مگنیٹک فیلڈ ایک وائیبریشن ہے ایک فریقنسی ہے اور انہوں نے بہت سارے سٹیڈیز کیئے کہ جب کوئی گاؤسپ کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو انسان کی جو الیکٹر مگنیٹک فیلڈ ہے جو اس کی وائیبریشن اور فریقنسی ہے وہ کم ہو جاتی انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ آپ در حقیقت دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کریں حالانکہ آپ کو ایک لذت سی محسوس ہو رہی ہوگی پر ہو یہ رائے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہماری دین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ظلم آپ اپنے اوپر کریں اور سائنس بھی یہ کہتی کہ آپ اپنا ایک جو ایک پاور ہے وہ آپ دراصل دے رہے ہیں اس ایک گوسپ سیشن کے بعد آپ بلکہ عجیب محسوس کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں کہتا ہوں دو چیزیں اگر آپ ملحوظ رکھیں آپ نے زندگی کے ڈے ٹو ڈے جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں ان کو کرنے کے بعد ایک یہ دیکھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہے نہیں ہوتا میں آپ کو بتا ہوں فیبت و خیر بہت بوری بات ہے آپ بہت زیادہ کہقہے لگائیں یوں انیسیسیرلی بغیر بجائے آپ کا دل جو ہے نا بوجل ہوتا ہے اور دوسرا اس طرح کی غلط فضول بات کر کے آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھیں آپ کو اپنی شکل دیکھ کے معلوم ہوگا کہ آپ کو غلط کام کر کے آئے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ میں جو پہلے بات کہی تھی کوئی ظلم والی دنیا میں خالد صاحب جو بہت سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں انکار کر بیٹھتے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے جو حساب ہوگا جن لوگا ان میں سے ایک وہ لڑکی بھی ہوگی جو زندہ دفن کر دی گئی تھی یا یہ زم من قتلت کس گناہ کی پانداش میں اس کو قتل کیا گیا یعنی ان ظالموں کو خدا تعالیٰ پکڑے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا جنہوں نے کہ یہ مظالم کیے سو دنیا ایک امتحان ہے اس امتحان میں خدا کے واسطے اپنے اوپر ظلم نہ کریں گناہ کر کے زیادتیاں کر کے غیوتیں کر کے جھوٹ بول کے اس لیے کہ جو آپ نے وہ سورہ قاب کی آیت بیان کی یہ بالکل تیشدہ بات ہے کہ ما یلفزو مم قولن کوئی بات وہ انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتے اللہ لدائی ہی رقیب و نتید مگر یہ کہ ایک تیار لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے سبحانہ 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 ایسن انیٹ فر آل او اس یہ ہے آج اسلام چلتے ہیں ایک برنک کی طرف